عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں سب سے پہلے میں گجرات والوں کو سلام کرتا ہوں اس پنی بھومی پہ نریندر بھائی کے جنم دوس پہ یہاں آنا سدھو کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی مٹی کا دھیلا گلابوں کی کیاری میں آ گیا جیسے کوئی تنکا بہتا بہتا نرمدہ مائی میں کسی شیولنگ کے اوپر ٹک جائے وہ ایسا سدھو آج نریندر بھائی کے جنم دن پہ یہاں آ کے محسوس کر رہا ہے کیوں ایسا کیوں ہے اس کا بھی جواب ہے میرے پاس یوں تو رب کی ہر جگہ بات ہوتی ہے یوں تو رب کی ہر جگہ بات ہوتی ہے لیکن نریندر بھائی کی اس پاک پاون یاترہ میں رب سے ملاقات ہوتی ہے ہر جگہ ذات پات کے بکھیڑے ہیں لیکن اس منچ پہ گجرات واسیوں کی ہندوستانی ذات ہوتی ہے ارے تالی زور سے ٹھوکو ہر کوئی اس سے رحمتوں کی بھیق مانگتا ہے ہر کوئی اس سے رحمتوں کی بھیق مانگتا ہے اس پاون منچ سے نریندر بھائی کے ذریعے سے غریب مظلوم لاچار کے لیے رحمتوں کی پرسات اور میں آج دھنوے ہو گیا جیسے کوئی چھوٹا سا کنکڑ جیسے کوئی چھوٹا سا ریت کا بالو ہوا کے سہارے آسمان کو لگ گیا کیونکہ ساندھے میں بڑی شکتی ہے اور میں سوامی ویویکانند کا بھکت ہوں ہر پربک پہ منی مانک نہیں ہوتے ہر ہاتھی کے ماتھے پہ مکتا منی نہیں ہوتی ہر جنگل میں چندن کے پیڑ نہیں ہوتے اور ہر دیش میں سوامی ویویکانند جیسے پیر پیغمبر پیدا نہیں ہوتے بیج بودو بیج بودو پھون کھل کے چمن کو بہار دیں گے ارے دشا دے دو یہ نوجوان مل کے ہندوستان کو سوار دیں گے ہندوستان کو سوار دیں گے بس دشا کا سوال ہے سوامی ویویکانند نے ہندوستان میں الک جگایا ہندوستان کی شیطنہ کو جگایا ہندوستان کے نوجوانوں کے اندر چھپی بیج روپی شکتی کو انکورت کر کے انہیں آدم ساکشات کر آیا انہیں اے احساس کر آیا کہ بھگوان کو کہاں ڈھونٹے ہو بھگوان کسی مندر میں نہیں کسی مسجد میں نہیں کسی گرودوارے میں نہیں جیسے تلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں لہریں چھپی ہیں پھولوں میں خوشبو چھپی ہے گنے میں گڑ چھپا ہے دودھ میں مکھن چھپا ہے ویسے ہی وہ پرماتما ہری نارائن اللہ بن کے تمہارے بھیتر چھپا ہے تمہارے اندر چھپا ہے اور آواز خوچتی ہے کہیں نہ کہیں یہاں سوامی ویویکانند کی کہ میں اس بھگوان کا سیوک ہوں جسے اجیانی لوگ منوشہ کہتے ہیں اور جب نارائنڈر بھائی کو دیکھتا ہوں جب جب نارائنڈر بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو چنگاری سوامی ویویکانند نے الہ کی چنگاری سوہ بیمان کی چنگاری اسٹتو کی چنگاری پگڑی اس کی چنگاری جو دیش میں لگائی تھی آج وہ مشال بن کے نارائنڈر بھائی کے ہاتھ میں آگئے کیوں ایسا کیوں ہوا کیونکہ راجنیتی ویشیہ بن گئی کیونکہ راجنیتی اور راجنیتی کرنے والے لوگوں پر سے وشواس اٹھ گیا کیونکہ راجنیتی دھسٹ ہو گئی اور آج کیوں ہر آدمی نارائنڈر بھائی کی طرف دیکھتا ہے کیوں نارائنڈر بھائی کا اسططو ہر روز دن دگنا چوگنا بڑھ رہا ہے کیوں کیوں نارائنڈر بھائی انے لمبانی اور دھیرو بھائی امبانی سے بھی امیر ہے کیوں کیونکہ نارائنڈر بھائی موڈی کے پاس گجرات اور ہندوستان کا پیار اور وشواس آج بھی برقرار ہے اس لیے میں صرف گجرات کے الیکشن تقسیمت نہیں رہوں گا میں کہوں گا بھلا بھرا تو پروردگار کرتا ہے تو کیوں گلا اس سے بار بار کرتا ہے نارائنڈر بھائی صحیح وقت ہے نیشنل پولٹیکس میں قدم دھر دو دیکھو پورا ہندوستان تم پہ اعتبار کرتا ہے اگر اعتبار کرتے ہو تو تعلیمت تالا مارو تالا تالا تھوکو جرہ ایک مرسل ہم پنجابی مولتے ہیں تالا مارو تالا تالا مارو جرہ تھوکے اور اس بات کی پشتی کر دو نوجوانوں آج ہندوستان کا استطعت خطرے میں ہندوستان کی عبرو خطرے میں ہندوستان بکھرا پڑا ہے ترہی ترہی کر رہا ہے حساب میں کہتے ہیں جما گھنا گھتا بھاگ پڑھتے ہو نا حساب میں میں تو میٹس میں تھوڑا کمجور تھا تم پڑھتے رہے ہو نا میٹس میٹمیٹکس پڑھتے ہاتھ کھڑے کرو جتے پڑھتے رہے تھے آج شاوش تو میٹس کا پروفیسر کہتا ہے جما گھنا گھتا بھاگ ٹھیک کر دو شیش خود پہ ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہے کہ نہیں ہے بات کھری ہے کہ نہیں ہے کھری ہے گھور اف پورن بتایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یگوں سے کہیں بہتر ہے بل بلا چاہے ایک پل جیئے دریاء میں سب سے اونچا ہو کے جیتا ہے مرندر بھائی کا جیون اونچا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میری جننی ہے یہ مات تربھومی اسے میں پوجتا ہوں جیتلی صاحب نے مجھے ایک گرو کا شیروات دیا سشمہ بھینجی نے بہن کا پیار دیا گھڑکری صاحب نے بھی دشا دی ہے لیکن نرندر بھائی موڈی نے مجھے آدرش دیئے ہے ستھانت دیئے نرندر بھائی موڈی ویکتت نہیں ہے اس بات کو سمجھ نہ ویکتیوں میں ترٹیاں ہیں ویکتیوں میں خامیاں ہیں چاند بھی گھڑتا ہے بڑھتا ہے سونے میں سگند نہیں گنے میں پھول نہیں چندن میں پھل نہیں ہوتا راج دی ر جی بھی نہیں ہوتا بدوان کے پاس دھن نہیں ہوتا کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا ہر آدمی میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے لیکن نرندر بھائی موڈی ہارڈ ماس کے پتلے سے پرے ہارڈ ماس کے پتلے پیدا ہوں گے اور چلے جائیں گے ماں کی کوک سے انسان پیدا ہوں گے چلے جائیں گے لیکن صدیوں اور کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا سوامی ویویکا نند کی طرح جس کے ویچار گونجتے رہیں گے جس کے کرم گونجتے رہیں گے کویل کوک سے پیڑ پھل سے کھیت اپد سے اور انسان اپنے کرموں سے جانا جاتا ہے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں جنم سے کوئی بڑا نہیں ہوا ڈاکٹر امبیٹ کر اس بات کا پرمان ہے جنم سے کوئی بڑا نہیں ہوا اور کمل کا پھول بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا پھول پرمان ہے کہ چاہے کیچڑ میں کیوں نہ اگے لیکن اپنے گنوں کی وجہ سے پرماتما سری ہری کے سیس کے اوپر چلتا ہے کرم سے اونچہ ہوتا ہے یاد کر کے دیکھو گجرات واسیو دو ہزار دو میں نرندر بھائی آئے تھے بکھرا پڑا تھا است ویست پڑی تھی سب سینہ یہ کہتے تھے لوگ کہ بیس سیٹ نہیں آنے والی یاد ہے تمہیں سمرن ہے بیس سیٹ نہیں آنے والی ارے بھائیہ بی جے پی کی تو لڈیا ڈوب گئی اس وقت اس وقت پتہ لگتا ہے صحیح دوست کون ہے آپ کالی استثی ہو گجرات کنگال ہو بے حال ہو اس وقت پتہ لگتا ہے چرط روان کیا کر سکتا ہے اندھیروں کا درد کیا جانے جو خود اجالے ہیں اندھیروں کا درد کیا جانے جو خود اجالے ہیں دوبنے کی تیس کیا جانے جو خود کی نارے ہیں کلشن سوارے ہیں انہوں نے کئی اجڑے ہوئے کلشن سوارے ہیں کنگال بے حال گجرات مالا مال ہو گیا بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا گجرات کی انکم دس کنا بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی گجرات کی اندسٹری پرفلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ارے اب تو باہر والے چھوڑ کے بھی یہاں آنے لگ گئے اب تو ٹاٹا برلا بھی یہاں آنے لگ گئے یہ چمب کی یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کسان کے پاس جہاں پینے کو پانی نہیں تھا اس کے کھیت میں پانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کسان کو سرکشہ مل گئی کہ نہیں مل گئی اور پریم سے دنیا کو باندھ دیا کہ نہیں باندھ دیا پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے ویرانے کو گلستان بنا دیتا ہے میں آپ بیتی کہتا ہوں غیروں کی نہیں پریم انسان کو نرندر بھائی جیسا بھگوان بنا دیتا ہے بھگوان بنا دیتا ہے کیا وہ امن امان قائم ہوا کہ نہیں ہوا اور اگر نرندر بھائی موڈی کنگال دیحال گجرات کو مالا مال بنا سکتا ہے سشکت بنا سکتا ہے آت نربر بنا سکتا ہے تو کیا بھارت ورش کو ٹھیک نہیں اس لیے یہ الیکشن آپ سب کے لیے بہت مہتوپورن ہونا چاہیے یہ الیکشن گجرات کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن بھارت کے دھوش کا الیکشن ہے بھارت کے دھوش کا الیکشن چور راج کر رہے ہیں دلی میں ارے کانگرس منی سے زیادہ بدنام ہے اور شیلہ سے زیادہ لیلام ہسلو ہسلو پر تاری ٹھوکو کانگرس منی سے زیادہ بدنام میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آتی ہر آدمی آج یہ کہہ رہا ہے وشواس خاتی سرکار ہے اور پردان منتری سردار ہے یہ تو میں نہیں جانتا پر اثر دار نہیں سردار کیا ہے اس شبت کا محتو شاید آپ نہیں جانتے میں سمجھاتا ہوں سردار ہے شتروں کا گرگامی تکڑیوں کے آگے چلنے والا شتروں کا دمن کرتا وہ ہے سردار کرے جو پھول کی رکشا اسے ہم خار کہتے ہیں خار ہوتا کانٹا میں سمجھاتا بھی رہتا ہوں کھٹا 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 سمجھ میں آئے گا کرے جو پھول کی رکشا اسے ہم خار کہتے ہیں جھکا دیتی جو گردن کو اسے ہم خار کہتے ہیں لگا کے جان کی بازی کرے جو دیش کی رکشا رکھے جو دار پہ سر کو اسے سردار کہتے تو کہہ سکتے ہو سردار منموہن سنگھ کو سردار کیا کی ہے حفاظت دیش کی مونی بابا مونی بابا موبائل سائلنٹ پہ کرنا ہو تو منموہن سنگھ موڈ پہ کر لو بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح کوئلہ گھوٹالہ دیش لٹ گیا اور سردار منموہن سنگھ میں میری خاموشی ہی صدیوں کی آبرو رکھے لو کر لے بات لو کر لے بات مہادمہ گاندھی چلے گئے چطرگپ کے پاس ایک دن کہنے لگے بھائیہ ایسا بتاؤ وہ جو میرے تین مانر چھوڑے تھے میں ہندوستان میں چھوڑ کے آئے تھا کہاں گئے اور کہا جی ایک تو ہندوستان کی سرکار بن گئی کان میں انگلی ڈال کے بیٹھی ہے ہندوستان کی سرکار دوسری کئی بار نہیں آیا لے آنکھ پہ پٹی باندھ کے وہ دکھاتے ہیں آنکھ کی پٹی بن گئے یا تیسرا نہیں مل رہا کہاں ہے وہ جو موہ پہ تھا کہ وہ ہندوستان کا پردان منتری بن گئے مون پردان منتری کوئلا موہ پہ کوئلا نہیں کہتے ہیں دال میں کالا کانگرس کی میں کہتا ہوں پوری ڈال ہی کالی ہے نریندر بھائی موڈی کہتے ہیں سیوہ راج نہیں سیوہ کہاں سے کہاں سے آج گریب گریب کی روٹی چھن گئی کہاں سے آج گریب سر اٹھا کے جیئے گا گریب کا سوابیمان چھن گیا گریب ترہی ترہی کر رہا ہے مرگی پچھتر روپے کلو دال ایک سو دس روپے کلو کانگرس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ کر عام آدمی کی گال پہ تھپڑ بن کے ہر روز گونج رہا ہے دال روٹی کھاؤ پربو کے گن کھاؤ دال روٹی سے گیا گیس کے سلنڈر ہوں یاد کر کے دیکھو واجبائی صاحب کی سرکار میں سو روپے تھا ریٹ آج گیس کے سلنڈر سات سو روپے آ ہو گیا لیکن گریب کی تنخوا ہزار سے دس ہزار سے بیس ہزار نہیں ہوئی عام آدمی کی دھیاری ستر روپے سے سو روپے نہیں ہوئی کیا ہے کیا ہے کانگرس کی منڈی بڑی نشیلی ہے اس منڈی میں سب نے مدیرہ پی لی ہے کمر بند پخت ہیں صرف دلالوں کے عام آدمی کی دھوتی تو یار و ڈھیلی ہے عام آدمی کی دھوتی تو یار و ڈھیلی اندھی کے نینوں کو خمار آیا ہے سلو سب اندھی کے نینوں کو خمار آیا ہے اور گنجی کو کنگی کا پیار آیا ہے بیچے تھے جنہوں نے اپنے شہیدوں کے کفن آج کانگریس کی وزارت میں ان کا شمار تلنات مکستر پہ دیکھو تلنات مکستر پہ انصاف کرو ترازو میں ایک طرف گجرات کی سرکار دوسری طرف چاول والے بابا رمن سنگ کی سرکار تیسری طرف شداد جی چوہان کی سرکار چوتی طرف ہماجل کی سرکار اور دوسری طرف کانگریس کی سرکار تلنات مکستر کے اوپر انصاف ترکے دیکھو چمپا کے دس پھول چمیلی کی ایک کلی مورخ کی ساری رات چطور کی ایک کھڑی کہتے تھے راجیب گاندھی کہتے تھے راجیب گاندھی کہ میں سو روپے بھیجتا ہوں یہ پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے میں سو روپے بھیجتا ہوں تو غریب کے ساتھ صرف پندرہ ہی پہنچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کون ذمہ دار ہے پھر نریندر بھائی کہتے سو روپے مجھے دے دو غریب کے پاس ایک سو دو روپے پہنچے یہ فرق ہے تلنات مکستر کے اوپر یہ فرق ہے اور نوجوانوں کے لیے کیا موٹیویشن ہے نوجوانوں کے لیے کیا انسپیریشن ہے نوجوانوں کے لیے کیا پریرنہ ہے عام ادھم تچھ لوگوں کے لیے پیسہ کمانا ہی سب سے بڑی پریرنہ ہے مجھم قسم کے لوگوں کے لیے مرتیو کا بھے روٹی کپڑا مکان کسی میں کونت کے رہ جاتا ہے سارا جیون لیکن اونچے لوگوں کے لیے سب سے بڑی پریرنہ ماتر بھومی ہے تیش بھکتی ہے جس نے بھگت سنگھ کو بنایا جس نے رام پرساد بسمل کو بنایا جس نے پلیدان سے ہندوستان کو سنچا یہ نہ سمجھنا یہ سوادینتہ تمہیں یوں ہی ملی ہے ہر قلی اس بات کی خون پی کے ہی کھلی ہے بچ گئے وہ نیم میں دیواروں کے نیچے گڑے ہیں یہ محل اپنے شہیدوں کی چتاؤں پہ کھڑے ہیں اس لیے ان کی خاطر تمہیں لڑائی لڑنی ہوگی ارجن بننا ہوگا جب بھارت ماتا کا چیر حرن ہو رہا ہو جب بھارت ماتا کی لاج بھارت ماتا کی ساخ بھارت ماتا کا گورف بھارت ماتا کا استق سر کا پلو اچھل رہا ہو اور یہ کانگریس والے پچاس سال سے ایسا کر رہے ہو تو آج سوامی جی کے اس ایک سو پچاس میں ورسول پر جو یہ یاترہ ہوئی ہے اس پہ پرن کرنا ہوگا بھارت ماتا کے لئے پرن کرنا ہوگا کہ پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے پرن کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو برنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تم میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنچل نیلام نہیں ہونے کچھ دھوراتا ہوں کہانیوں سے سمجھ میں آتا ہے کہانیوں سے جیون کا مول سمجھ میں آتا ہے آز نوجوان کیوں بکھر گیا نوجوان کیوں چہرے نستیج ہو گئے نوجوان کیوں آتن وشواس کھو بیٹھا کیونکہ نوجوان سنسکاروں سے دور ہو گیا نوجوان سنسکاروں سے دور ہو گیا میری سب سے بڑی گرو تھی وہ مجھے رات کو گرو گوبین سنگ کی کہانیاں سنائے کرتی تھی رامائن سے دوہے سنائے کرتی تھی لیکن آج کسی نوجوان کو دیکھو شام کو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور گانا لگا ہوتا ہے چنے کے کھیت میں جو رجوری چنے کے چہرہ ایسے ہے جیسے ٹانگے والے نے آم چوز کے پھیک دیا ہو کہاں گئے کیونکہ سنسکاروں سے دور ہو گئے رات کو ٹی وی دیکھنے لگے سنسکاروں کا شنکھناد نریندر بھائی کہتے ہیں سنسکاروں کا شنکھناد پورے دیش میں گجانا ہے ترہائی یواؤں کو یواؤں کو تپانا ہے میں نو چی